بکتوں آج کا جو سسنگ کا وشے ہے وہ ہے کال سرپ دوست تو آپ جو ہے کال سرپ دوست کے وشے میں جتنے بھی برہمار پندیتیاں کہیں بھی جاؤ گے جو گیانی وغیرہ ہیں ان سب پر جو ہے آج کل ایک وشے بنا لیا ہے کہ بھائی کس پرکار ہم لوگوں کو ڈرائیں دھمکائیں اور کال سرپ دوست کے نام پر جو ہے لوٹ مچائیں تو یہاں پر میں اس کے گیان کا وشے دیتا ہوں اور اس گیان کے وشے کو تھوڑا سمجھیں اور جانے اور اس کا اپائے اور ندان میں آگے لاشت میں بتا ہوں گا سنے دہریہ پوروک کال سرپ دوست کیا ہے اور کیسے بنتا ہے اور اس کا جنم کنڈلی کے بارے گھروں میں بارے پرکار کے ناموں سے منوش کے جیون میں کیا کیا انشتکاری پربھاہ ہوتا ہے اور اس کا صحیح اپائے کیا ہے یہ میں اور اس کو کیسے جیون سفل اور سکھی بنائیں اس وشے پر یہاں تھوڑا سا گیان پرکار ڈالتا ہوں جب آپ کی جنم کنڈلی جو مین جنم کنڈلی ہوتی ہے اس میں سات گرہ جو ہیں کون کون سی ہیں سوریہ چندر منگل بھد گرو سکر اور سنی اور جب راہو اور کیتو کے بیچ میں استعت ہوتے ہیں راہو اور کیتو آمنے سامنے رہتے ہیں کتھی بارے کھانے ہوتے ہیں بارے کھانے میں یہ کہیں بھی راہو کے بیچ میں ادھر یا ادھر اس طریقے سے ہوں گے تو کنڈلی میں یہ کال سر دوست کا نرمان ہوتا ہے مان لو یدی کنڈلی کے پہلے گھر میں راہو استعت ہے تو ساتھویں گھر میں کیتو ہوگا اور باقی کے سبی گریپ پہلے گھر سے جب چاہیں پہلے گھر سے راہو کے ساتھ بیٹھے ہوں یا ساتھویں گھر تک کیتو کے ساتھ ہوں اتوہ اُلٹے ساتھویں گھر سے لے کر راہو کے ساتھ ہو کر پہلے گھر کیتو کے ساتھ ہوں اور ان کے بیچ میں ہونے چاہیے یہاں پر ایک بات تب کال سرب یوگ کا نرمان ہوتا ہے یہاں پر ایک بات دھیان دینے یوگی یہ ہے کہ سبی گھروں کی ڈگری راہو اور کیتو کی ڈگری کے بیچ ستھت ہونی چاہیے یدی کوئی گھرے کی ڈگری راہو اور کیتو کی ڈگری سے بہار آتی ہے تو پونھ کال سرب دوگ استعافت نہیں ہوتا ہے اور اس ستھتی کو ہم آنسک کال سرب بھی کہیں گے کال مانے سمیں سرب مانے دوست ملہب یہاں یہ نہیں ہے کہ کال مانے پور جنم کا سرب یہ نہیں کہ ہم نے سرب مارا یہ بلکل بھرمدھار نہ کہ ہم نے سرب مارا چھپگلی کیڑے وغیرہ ماریں ہماری ساری جنم کنلی اسی سے بھری ملے گی تو اس لیے صحیح ارت کو جانیں کال سرب دوست جو ہے جیسے جنم کنلی ہے لگن کنلی چندر کنلی اور جو ہے نوانس کنلی انہیں تینوں میں ہی دیکھا جاتا ہے لیکن مول جنم کنلی جو ہے اسی صحیح ہے سب کے بھی شہ میں پتا چل جاتا مول جنم کنلی ہی مکہ ہے پاڑی تو اس کی اور دھارنا بنانے کے لیے اور جس کے دیپ دھیان کے لیے لیکن مول جنم کنلی جو ہے لگن کنلی وہی ہے ہوتی ہے تو اس میں راہو اور کیتو اپنی راسی میں بیٹھے ہوں تو صبح انتہ اسوب فل دیتے ہیں اور ان کے وکری ہونے پر وہ اپنا صبح یا اسوب پرنام اپنی مہادسان یا جس کے ساتھ بیٹھے ہوں جس گرہ کے ساتھ تو اس کے ساتھ یوگ کر کے اس گرہ کی جو جنم اس کے سمیں جو آئے گا اس گرہ کی مہادسان یا اس گرہ کی انتردسان میں پہلے دھنگے جبکہ آپ کی جنم کنلی کے مہادسان کے پرسٹ پر جا کر یہ سب دیکھ سکتے ہیں ادھکتر سنیدے کی ساڑھے ساتھی اور کال سردوس کا نام پندج جی جوسیو سے سنتے لوگ گھبرا جاتے ہیں ان یوگوں کے پرتی لوگوں کے من میں جو بھے بیٹھا ہوا اس کا میں نے یہاں ناکرن آگے بتا رہا ہوں کال سردوس کا سامننے ارث ہے کال مانے سمیں جو کی پور جنم میں بیتا اور بتایا گیا سبح کرم کر کے اتھوا اسبح کرم کر کے ہو تب اس کا فل سرد یعنی شاپ یا مرتیو دائک یا وردان یا وردان میں بھی وردان کی ماترک کم ہو کر دوست کے روح میں ملے گا یہ کال سردوس کہلاتا ہے اتھار جب یہ گرے کی ستھی آئے گی تو سردنس کے سمان جیسے سرد کا دنس ہوتا ہے اور آدمی بلبلاتا رہتا ہے مرتیو کے سمک پہنچ جاتا ہے اس پرکار اپنے جیون میں کشت کو پرابت ہوگا پرانے سمیں میں جوتس میں راہو تتا انہ گروں کی ستھی کے آدار پر کال سرپ کا آنکھلن کیا جاتا تھا آج جوتس ساسر کو ویگیانوی روپ سے پرستط کرنے کے لیے نرنتر نئے نئے شود کار رہے ہو رہے ہیں ان سودوں میں کال سرپ یوگ کی پریباسہ اور اس کے ویبن روپ اور اس کے ویبن نام کے وشہ میں بھی اور ادھک جانکاری ملتی ہے ورطمان سمیں میں کال سرپ دوست کی یوگ جو ہے کال سرپ یوگ اچھا لگتا ہے کی جو پریباسہ دی گئی ہے اس کے انصار جنم کنگلی کے سبی گرے راہو میں جیسے میں پور بتا چکا راہو کیتو کے بیچ میں ہوں یا کیتو راہو کے بیچ میں ہوں تو کال سرپ یوگ بنتا ہے کال سرپ یوگ کا بھی تین دوست ہیں ملت ایک نمن ایک مدجم اور ایک سرشت ملت ایسی وردان بھی ہے لیکن اس میں وردان نہ مانے اس میں ایک پرکار کا وردان میں بھی شاپکی ستھی رہتی ہے تو کال سرپ یوگ کے جو نام ہیں جو تیس میں انیک پرکار سے ہیں جو جیسے بارے کھانے ہیں تو بارے ہی پرکار کے کال سرپ دوست ہوگئے کنگلی جو ہے منش کے بھاووں کو پرکٹ کرتی ہے تو اس پرکار پہلا جو بھاو ہے اس میں جو کال سرپ دوست کی ستھی بنتی ہے اسے بولتے ہیں انت کال سرپ دوست جس کی جنم کنگلی میں راہو پہلے گھر میں ہو اور کیتو ساتھویں گھر میں تب یہ انت کال سرپ دوست بنتا ہے لگن اور سپتم گھر میں راہو کے تو اکیلے ہیں تو ویکتی اپنے ہی پتروں میں سے پنرجنم لیتا ہے بس استری پردھان گرے چندر اور سکر سے استری و پرس پردھان گرے سوریہ منگل گروس پرس سریر اور اس کے گھن یا افگن لیے وچار اور سریر کی دھارنہ کر ملد کو دھارن کر جنم لیتا ہے ملد یہاں کہنے کارت ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ اگر چندر اور سکر کا یوگ ہے تو وہ استری رہا ہے پیچھے اور سوریہ منگل گروس کا دو سنگ رہا ہے تو وہ ویکتی اپنا پور جنم کا پرس پتر رہا ہے اور کسی سبگرے کے پہلے بھاو کے میں ملد اچھ کا راہو ہوتا ہے یعنی اچھ کا راہو کیسے گننگے ورس راسی کا ہو اور کہتو ساتھویں گھر میں ورس چک راسی کا ہو تو یہ لوگ یہ ویکتی اپنے اچھ وچار یوجناوں وے آدرسوں کو فیلانے اور اس کا فل پرابتی کو سویم بھو گروہ بن کر جنم لیتے ہیں یہاں گروہ کے ساتھ راہو کا یوگ اچھ کا ہونے سے نوین سمپردہ گھٹن کرتا ہے اور اس میں نوین پدیتی سے منتری یوگ اور تانترک یوگ کی پراکاشتھا سے لکش اور صدی کی پرابتی ہوتی ہے اور نیچ کا راہو جو اگر یہاں ہو تو جھونٹی ودیہ سے لوگوں کو تھگنا اور کسی پیساچک سکتی کے دوارہ یا تمگونی سادھنا کے دوارہ برے کار رہے جیسے تانترک لوگ کرتے ہیں مور چلانا چوکی چلانا جیو کی بلی چڑھانا آدھی کریا کرنے سے پیڑا دے کر من وانچت دھن اور من وانچت وسطو کمانے کے یہ دوست بنتا ہے اور جو دکھت ہوتا ہے ارتاج ایسے وقتی نے پور جنم میں ملہ جو بھی سادھنا کی ہے اس کا دروپیوگ کیا ہے تب انت کال سردوست بنتا ہے اور دوسرا آتا ہے کلک کال سردوست ملہ دوسرے کھانے میں جو آویکتی کی جنم کنڈلی ہے اس میں راہو دوسرے گھر میں ہو اور کیتو آٹھویں گھر میں ہو تب یہ کلک دوست بنتا ہے کلک کا آرتھی کل یعنی پریوار سے ہے اور یہاں یہ یوگ بننے سے اس وقتی کو کبھی بھی اپنے کل یا اپنے پریوار سے سائطہ نہیں ملتی ہے اور ان سے صدا اپنے پریوار جنوں سے ویمنس اور ویواد بنے رہتے ہیں پریواری سمپتی میں اسے بہت کم اور ملا بھی تو سنگھر سے پرابت ہوتا ہے اس کے اوپر جو سامنے بھاسا میں کہیں گے کل دیوتا یا کل دیوی کا شاپ ہوتا ہے اتھارت وہ پیچھے کے جنم میں اپنے جو بھی کل دیوتا ماننے ہیں اور کل دیوی ماننے ہیں ان کے پرتی جو ہے اب شبد کہنا ان کی پوجا نہیں کرنا ان کی ماننیتہ نہیں کرنا اور ان کا خاص کر ماننے تھا اتنی بات نہیں ہوتی ہے جتنا اپوان ہوتا ہے تو اپوان کرنا یا اس سے سممندیت لوگوں کو ملچھڑ کھانی کے طور پر انہیں اپوانیت کرنا ہے تو اس پرکار کا جیوند شاپ اس کے اوپر ہوتا ہے اور اس کے اوپر کل دیوتا ہے اسے شاپ بولتے ہیں جبکہ جیویت منشقائی سب شاپ ہوتے ہیں اپنے کلیا پریوار کے بڑے ویکتیوں کا اپوان کیے جانے سے یا پری جنوں کی سمپتی کو ہڑپنے سے یہ دوست لگتا ہے یوں پور جنم کے پری جن اس کال اور ورطمان تک اسے اسمان کر کے اس کی نندہ کرتے رہنے سے اسے نرنتر شاپ ملنے سے یہ کلک سغال سرب دوست کا پربھاو بنا رہتا ہے یوں اسے اپنے کل دیوتا کل دیوی اتوا پتروں کو اسمان کر کے ایسے بیکتی ہوئے اپنے پتروں کو اسمان کر کے نت پوجہ سمیں سب سے پہلے پوجہ پرارم کرنے سے پہلے ہی اپنی ان کی چھما ماننی چاہیے کہ ہے پتروں ہے دیویوں ہے دیوتاو جو بھی میرے جانے ان جانے اپراد ہیں ان کو چھما کریں اور جو میں پوجہ پاٹ کر رہا ہوں اس کے پرتی میری مجلشوردان دیں اور میری ساگہ بھوش سفل ہو اور ان کے لئے الگ سے جب تب دان کرنا چاہیے یدی پور جنم میں اپنے بڑے بھائی جو کی اس سے کمجور ہوتا ہے اس کی کمجوری کا فائدہ اٹھا کر اس کے ساتھ انیائے کرنے سے بھی یہ دوست بنتا ہے جو وقتی کا پراکرم اور پریسرم بلہین بنے رہنے سے اسے صدا پریجن اور سماج میں نوکری ہو اتوا بیعوسائے ہو اس کے پرارم میں اور اس کے انت میں پراجے اور افمان کا مک اسے صدا دیکھنا پڑتا ہے تیسرا آتا ہے تیسرا دوست ہے واسو کی کالسرب دوست آپ کی جنم کنڈلی میں تیسرا جو گھر ہے اس میں راہو اور نوے گھر میں کیتو ہو تو واسو کی کالسرب دوست بنتا ہے واسو کی سے ارث ہے سپسٹی ہوتا گئے جاتک پور جنم میں وشنوں کے افتاروں میں سے کسی ایک کا اپاسک رہا ہوتا ہے اتوا پیتامری دیوی دیوی بگلا مکھی کی سادنا کے فل سے لوگوں کو ستایا ہوا ہوتا ہے کیونکہ بگلا مکھی دیوی کا جو منتر ہے اوم ریم بگوٹی بگلا مکھی دیوی سردشتان آم باچا مکھم بدم اسطم اسطم جہام کل کل پھدیم وناس وناس ریم فٹسوا اس منتر کے جاب کرنے سے لوگوں کو ملوہ وہ کہ میں تمہارے سطروں کو ہانی پہنچا دوں گا تمہارا سطروں کا دمن کر دوں گا اس کا ہانی کر دوں گا لاب کرنے کے سطان پر لوگوں سے پیسہ لیا ہوتا ہے اور لوگوں کو ستایا ہوتا ہے اس کا دوست ہوتا ہے اور جو بھی جو ہے جیسے وہ وشنو پنت کا راہ ہوتا ہے اس کے جو گروہ ہوتے ہیں جن کو انہیں گروہ بنایا ہوتا ہے ان کے نیاموں میں من چاہہ پریورتن کر کے اور گروہ کی آواجیا کرنے تتہا کوئی بھی اپنا سممندت منتر بنا کر جھپنے کے دوستے بھی شاپت ہوتا ہے یوں اسے پنے کیا اپا ہے پنے ویشنو یا ویشنو یا ویشنو یا دوستے پرتفی پر جنم لینا پڑتا ہے ساتھی پوجے وٹ ورکش کو کاٹا ہوتا جیسے ملک کوئی وٹ ورکش ہے جو ہم نے پوجا کا ہے ایک تو سامنے ورکش کھڑا ہے اور ایک پوجا کا ورکش ہے اس کو اس نے اپنی بھومی میں آیا اس کے گھر کے سامنے آ گیا اس کے برابر میں آ گیا اس نے اس کو کٹوا دیا کہ آرے یہاں لوگ باہ پوجا پات کرتی رہتی میرے گھر کے آس پاس بھیڑ لگی رہتی ہے چلو اسے کٹوا دیں ساتھی ایسے پوجے بڑے پیلے رنگ کے سرب کو انعوشک گھمنڈ کے بھر کر مارا گیا ہوتا کہ کوئی پیلا سرب ہے سامنے جو کی جو ہے چوہوں وہاں کو دستا رہتا بلک چوہ کھا جاتا تو ایسے جو ہے سرب کو بھی انعوشک روپ سے مار دیتا کہ گھمنڈ میں دیکھو میں ساپ کو مار دیتا ہوں یوں ہی اسی کاران اسے جیون میں سبھی چھیتروں میں دھوکے ملتے ہیں چوتھا جو سرب کال سرب دوست ہے وہ ہے سنکھ پال کال سرب دوست بکتوں تو یہاں کیا ہے جس کی جنم کنلی میں راہو چوتھے گھر میں ہو اور کےتو اس کے ٹھیک ساتھ میں دسویں گھر میں ہو تو یہ سنکھ پال دوست یوگ بنتا ہے یہ جیون جو ہے دوست میں کس پرکار گھٹتے ہیں تو یہ اس میں گھٹنے میں کیا ہے جیسے گھونگوں کی انعوشک ہتیا سنکھ میں سراب پینے کے دوست سے تتہہ وسیس کر اپنی ماتا کو ورد دوستہ میں ان کے کیے گئے اپکاروں کو کیے گئی ان کی سیوہ کو بھول کر انہیں وینگ بانوں سے بار بار دکھت کرنا اور انہیں ایک آنت میں چھوڑ دینا کہ جا میں ورد داس رمہ تمہیں چھوڑی آتا ہوں تم قدم کرتی رہتی ہو اور اپنی سانتی کے لیے اپنے جو ماتا کو وسیس کر وہ ماتا ساس جو اس طریقے سے ان لوگوں کو ہمیسا وہ پریشان کرتا ہے اور جو پوجہ گھر ہے اسے ہمیسا گندہ رکھے گا ایسے وقتی کی جو ہے کیوں سمیں کوئی سے سیوہ نہیں ہونے مطلب سیوہ جو ہے وہ نہیں ہونے سے وہ جو ہے آپ کا سیوہ کرنے سے اور خاص کر دوسرے کے وہاں وہاں جیسے لٹے رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی ہوتا ہے ان کا چوتھی گھر کا یہ کہ وہاں لٹے رہے ہیں دوسرے کے جو وہاں دلوانے اس کے میڈییٹر ہونے میں ان میں جو ہے خوب جو ہے کمانا جھونٹ کا جو ہے وہاں کے جو ہے ان کے لائسنس بنوا دینا وغیرہ وغیرہ اس طریقے کے جو دوس ہوتے ہیں وہ بھی چوتھے کا اس کا جو کال سردوس ہے سنگ پال کال سردوس کا دوس اس پہ لگتا اور خاص کر اپنی ماتا اپنے آسرت ساس کی سمپتی یا اس کی پینسن کا بھی اپنے سوارت میں اپیوگ کرنے کا پرنام یہ دوس ہوتا ہے اور اپنے گھر کے پوجہ گھر کو گلت دسامیں میں نے جیسے بتایا ساپ رکھنا ملک گلت رکھنا ادھر ادھر مورتیاں ایسی کھنڈیت رکھنی اور یا تو رکھو ٹھیک رکھو انیتہ رکھو ہی مطلب پوجہ گھر کو گلت دسامیں ساپت کرنا اور کسی کی بات نہیں ماننا اور وہاں بینا گرو یا اسٹاگیا کے گلت دسامیں یعنی اگن کون کو چھوڑ کر کسی انیے کون میں اکھنڈ جوتی جلا کر پوجہ کرنے کا بھی دوست ہوتا ملک گرو جی نے بتائی کہ بھئی نو دن کی جوت جلانا یا کہیں سن لی اس نے نو دن کی جوت جلانا بھئی اس پر پیسہ آئے تو وہ کیا گام کر دے کہا نہیں میں تھی جلندو جوت میرے تو اکھنڈ جوت جل رہی ہے تو وہاں اس پرکار کا اکھنڈ جوت جو ہے وہ نہیں جلائی جاتی وہ ویسیس کر پوجہ اور کسی دھارمک ویسیس استان پر ہی پوجہ کا سنگ کلپیت کر کے اکھنڈ جوت جلائی جاتی ہے ساتھ ہی کسی کی پروپرٹی کو بینہ اس کی مرجی کے بکری کرنے جیسے دھوکے دینے اور اپنا اس میں لاب ادھک رکھنے سے اس وقتی کو پتا چلنے پر ماللو جس کو پتا چل گیا کہ بھئی اس میں کمیسن بہت زیادہ کھایا مجھے بہت کم دیا ہے تو اس کا بھی اس کی جو گھر اور پریوار کا سب کا شاپ مل کر اس پر شاپ لاغو ہوتا ہے اگلا ہے پانچوان وہ کونسا ہے پگد کال سرپ دوست اسے بولتے ہیں پانچویں گھر میں راہو اور گیارویں گھر میں کیتو ہو تو یہ پگ پد کال سرپ دوست بنتا ہے اور اس یوگ میں پتی پتنی پتر کی لالسہ سے کنیاؤں کی بھون ہتیا کرانے کا دوست ہوتا ہے تتہ کسی ادھیاپک یا گروہ اپنے آدھین کسی بھی وشہ کسی بھی گیان کسی ودیہ کی سکھچہ اور دیکھچہ پا رہے ہیں کسی ودیہارتی عطوہ سش کو صحیح سے ودیہ دیکھچہ نہیں دے کر اس کا سمیہ برواد کرنے کے دوست کا یہ شاپ ہوتا ہے مانو پی ایش ڈی کرا رہا ہے کوئی گروہ تو پی ایش ڈی کے اتیادی تو پیسے لیے اپنے گھر میں کام کرایا اور اسے پھر بھی کام کے ودلے میں جو پرسکار دیا وہ بہت کم دیا تو وہاں نت جو ہے یا اس کا سوشن کے آپ نے ہم نے سوشن کرا سوشن کرا اتارت ان کے جیون میں کسی بھی ورکاس سکھچہ سے لے کر اور اس کے وعہ سنتان سو اور نوکری کار کےول بیج روپ میں اس کے سس سب دھوکہ دیتی اتارت وہ پرارم میں کلی سے بنا ہو رہ کر پورے پھشپ یعنی پد میں نہیں کھلتا پد میں نہیں کھلتا جو کی جو بھی آئے ہو اس میں کٹوتی ہوتی چلتی ہے آئے کرج میں جاتی رہتی ہے اناوشک کھڑچے لدے رہتی ہیں اس کے گھر پہ کرجی آئے بیٹے رہتی ہیں جو کرج اس سے لے گیا وہ واپس نہیں دیتا اور وہ جس سے لے لیا سادن کھل گئے وہ بھی اچھا پرنام دیئے بغیر ہی سگری بند ہو جاتے ہیں اسے اناوشک چلائے رکھنے میں ہی ایسی بدھی رہ گی اسے چلاتا ہی رہ گا تو اس کے کرج جو ہے اس پر کرج ہو جائے گا اور اس کرج سے اس کو یہ دوست پرافت ہوتا ہے تو آپ کی آئے کا ادھیک حصہ آپ کو نہیں دیا جاتا اسے مال لیا جاتا ہے اور خاص کر ورد دوستہ میں سنیاس یوگ بنتا ہے پھر وہ تپشہ سے پریسان ہو کر تپشہ سے اگامی جیون کی اور بڑھتا ہے اس سے اگلا دوست آتا ہے چھٹا مہا پد سکال سر دوست اتھارت پہلے پد میں تھا پشپ کلی سے پشپ بننے کی وہ کلی ہی رہ گیا کھلی کلی رہ گئی اور اب مہا پد کھل بھی گیا تو پھر بھی اس کے اندر سمیقہ دوست اور اس پر پرکار ہو جائے گا جس کی جنم کڑلی میں چھٹے گھر میں رہو اور بار میں گھر میں یہ تو ہو تو یہ دوست بنتا ہے یہ گھر ننسال اور گپت پریم اور گپت سطروں کے ساتھ مولادار چکر سے نیچے کی جو سکتی چکر کا سیدھا بھاگ سے سمبندت ہے یہ دوست جو ہے وہ مولادار سے جو نیچے سکتی چکر ہے پیروں سے جب سکتی کھٹی ہوتی ہے تو پہلے جو گدا اور لنک کے بیچ میں جو پرمین آڑی ہے وہاں پر ایک چکر ہے وہاں پر ایک ہٹی ہوتی ہے تو وہاں پر جو اس دوست سے یہ بنتا ہے کہ سکتی کا جاگرن وہاں جب ہوتا ہے تو وہاں بھی جو سکتی کے جاگرن سے اس میں کچھ کچھ اس پوراں ہوتا ہے اس کا غلط استعمال کرتا ہے لوگوں کا شوشن کرتا ہے غلط نگائے رکھتا ہے انہیں مضالب اپنے وپریز لنگی کو خوب پریشان کرتا چھچلی کرتا ان کی خوب مضالب ان کے بارے میں اڑھائے گا غلط واہیں بڑھائے گا یہ اس پرکار کا دوست بنتا ہے اور پھر آگے بڑھ کر کس پرکار کا دوست بنے گا ننسال میں پتر یعنی ماتر کل کے دوستوں کا پرباہ وقتی پر اس کی ماتا کے پیر یا اپنی ننسال میں کیے گئے دوستوں سے بنتا ہے جیسے اس کا بھائی مضالب جیسے اس کے نان ماماؤں کا نانا کا پروپرٹی ہرپنی ماما مامی ان میں سمیں کچھ نہ کچھ ان کا گڑبر کرنا یہ سب دوستوں سے کھٹا ہوگا اور جب وہ کھل جاتے ہیں دوست کھل تو سب جاتے ہیں پھر ان سے جو شاپ وہ لوگ دیتی ہیں وہی شاپ یہ ہوتا اور جیسے اس کا بھائی ہے اور اس کی بھاوی ہے انہیں پرتارت کرنے انہیں آپس میں بھڑنت رکھنا ماتا پتا کو لڑائی رکھنا ان کی آپس میں ایک دوسرے کے نہیں بننے دینا جھونٹ لگانا اکسانے سے ہوتا ہے اور یہ بھائی کی سمپتی میں اس کے دوارہ سب کچھ کیے جانے کی اپرانت بھی حصہ مانگنے یا اس پر جب حصہ مانگے گا تو اس پر مقدمہ کیے جانے سے بنتا ہے اور اپنی خاص کر بہن کو دھوکہ دینے سے بھتی جی کو دھوکہ دینے سے ایسے یہ یوگ بنتا ہے اور ویکتی کو اپنی ممیری اور موسی بھائی بہنوں سے دھوکہ کیے جانے سے بھی دوست بنتا اسے بولتے ہیں جاتا ننسال کا دوست کہ ماما کی لڑکی ہے یا موسی کی لڑکی ہیں انہیں دھوکے میں رکھا ان سے بچارے وہ پربہاو میں بڑا بھائی ہے ہمارا بھائی ہے وسواث کر کے وہ آپ سے وسواث کرتے ہیں آپ پہ دھن لگاتے ہیں آپ کے کاررے میں دھن لگائیں گے آپ کے گئے کچھ پوچھے تو آپ نے وہ فسا لیا اور آپ نے اس کے جتنے اس سے جو ہے جو ہڑپنا ہے وہ ہڑپ لیا ایسی اے پریچتوں سے مدد مانگنے پر بھی دھوکہ کرنے پر بھی بنتا ہے اور پھر ایک اور بنتا ہے کال جو تانتری گروہ ہوتے ہیں ان کے دوارہ سکھائی گئی کوئی ودیا جیسے میں مجھے کوئی شوق ہے تو میں کسی تانتری گروہ کے پاس گیا اور میں نے کوئی ودیا اس سے سیکھ لی اور پھر اس گروہ کی عنومتی کے بنا اور کسی کو سکھانا اور یا پھر اس گروہ کا نام ہی نہیں لینا تو تانتری گروہ کو دھوکہ دینے سے اور جب تانتری گروہ کو پتا چلتا تانتری کیا مطلب ہڈی لٹکا ہو نہیں مطلب یہا سسٹیمیٹک گیان والا تو تانتری گروہ کو دھوکہ دینے سے جو بھی گھپت اور اے درستکتی جو گروہ سے اسے پرابت ہے اور گروہ کی پرسندہ سے اسے پرابت ہوئی ہے وہ اسے پھر حانی دینے لگتی ہے وردان شاب میں بدل جاتا ہے اس سکتی کے اے پرسند ہونے سے اس کی سبھی ودیس یاترہ ودیس ودیس غریبی پریچت سب میں اسے حانی ہو لیگتی ہے ہر چیز اس کی بار بار ٹلتی ہے ودیس یاترہ کو جا رہا تو ٹلتی رنگ ہے پاسپورٹ نہیں بنے گا وغیرہ وغیرہ اور ودیسی اور اے پریچت لوگوں سے لبھاونی گپت یولاب یوجناوں کے جڑنے سے ایسے ہی جیسے اس نے دھوکہ دیا ایسے ہی اسے دھوکہ ملے گا ساتھوہ جو ہے وہ ہے تکچک کال سرک دوست ساتھوہ اس تکچک کال سرک دوست کی استیتی انت کال سرک دوست کے ٹھیک وپرید بنتی ہے جیسے یہاں راہو ساتھوہ گھر میں ہوتا ہے کیتو پہلے گھر میں یوں اس ویگیوگ میں وقتی کی پتنی یا استری کا پتی ملے جو استری ہے جس کی کنڈری میں ہے اس کا پتی ویوائے کے بعد بھی صدا کسی نے کسی روگ سے بیمار بنا رہتا ہے اور ویسے وہ جو ہے جس کی وقتی کی میں کیتو لگن میں ہوگا وہ یا ویدک ساسطر کو جاننے والا ہوگا وہ جو ہے جیسے ہماپیتک اور جو آئیر ویدک اس طریقے کے ساسطروں کو جاننے والا یا اس کا ڈاکٹر ہو سکتا اور اس کی پتنی ہمیں سب بیمار رہے گی اور پتنی ہے تو پتی بیمار رہے گا تو اس کا ندان نہیں ہوتا چاہے پتی یا پتنی کتنی ہی جب پوجہ پارٹ کرتی رہے یا کرتا رہے بس بچا رہے گا اس کے پتری کی اپیکشہ پترہ دیکھوں گے پر اس کے ملے ان کے کسی نہ کسی نظر آدھی سے بہت محنت کے اپرانت بھی اتتم پرنام اور بھوشفل نہیں ملتا ہے جبگی بچوں کا بھوش اس کے وقتیگت پرسارت سے بدلنے جائے ملہ وہ ہی کسی پرسارت ایسا کرے ایسا کچھ ویسیش دان کرے ایسی کو ویسیش سیوا کرے تو ہی اس سے کچھ ہو جائے تو ہو جائے انیہ تھا بہت ہی اسمبم میں سے ایک ہے یوں کار رہے سب ہوں گے پر بڑے پریسرم کے بعد یہ دوست کسی انیہ کی پتنی یا پتی کو اپنے پربہاو سے اپنے انوکل بنانا اور اس کا شوشن کرنا اور اپنے پارٹنر یا جیون ساتھی کو دھوکا دینا اور اس کے سب کے پرتی ویسواس کے چلتے اس سب سے دھوکے سے کاغ جو پر سائن کرانا اسے اس کے حصے سے بے دھکل کر دینا ہی اس تکچھک دوست کا پرمک کسٹ اور پرمک شاہ پہ یون ویکٹی کو خاص کر کیا ہوگا یون روگ گپتانگ میں کسٹ اور ان کی دوائی چلتی رہتی ہے اور ہمیسا ہائی بلڈ پہ اسر سے بنا رہے گا اور ایسے ہی اس کے پارٹنر دھوکا دیتی ہیں جیسے کو تیسہ ملتا ہے بیوائی و پران تاپس میں شک بھرم بر کلے بنی رہتی ہے اور تانترکوں پہ گیا تو تانترک اسے ہمیسا ٹھگنگے اور اگر ودیارتی ہے تو جس وشے کی تیاری کرنے کے پراند اسے اس وشے یا کورس کی میں کئی بار کرنے پر بھی پرابطی نہیں ہوتی اسے اس کورس یا اس کی کمپنی اور کاررے کا اسطحان آدھی کہیں اور ملتا ہے اور اس میں اس طرح اس کا اتنا نہیں پرابط ہوتا سیکنڈ گریڈ اس کی بنتی ہے آٹھما جو ہے کمکورٹک جو کالسرب دوس ہے وہ ویکتی کی جنم کنلی ہے میں راہو آٹھمے بھاو میں اور کیتو دوسرے گھر میں ہونے سے یہ جو ککورٹک جو ہے کالسرب دوس کالسرب یوگ بنتا ہے تو جس سے منوس جیون میں کیا سمسطیا بھوگتا یوں اس کا اس کا ارث کیا ہے ککورٹک اس کا جو ارث ہے ارث کیا ہوا کٹھن اور کٹوتا کرکش اور کرکرورتا بھیاویتا ہے اتھار یہ دوس ویکتی کو کس پرکار کی وانی جشت وانی بولنے سے دوسروں کو گالیاں دینے سے دوسروں کو شاب دیتے رہنے سے بنتا ہے خاص کر جیسے صدا اپنے نوکریوں کو گالی دیتا رہنا ان کے خوب کام وہ خوب کام کر رہے ہیں اچھے بھلے ہیں لیکن گالی دے کر ہی بولانا دوسروں کو گالی دے کر بولانا اپنے ماں باپ کو چڑھ چڑھا کے گولی ٹھیک ہے کوئی ویسا ہو گیا موہ سے کوئی گالی نکل گئی وہ یہ کلک وشہ ہے لیکن اکثر اسے تو عادت ہی پڑ جاتی ہے وہ بات کا بطنگڑ بنا دیتا ہے اور بس دوستوں کو دور سے بھی جزک آپ کی اسکولوں میں جانگے تو دور سے ماں بہن کی گالیاں دے کر ایک دم سے وہ اس کا جو ہے چارنی اس سے شروع ہوگا اور اپنے پری جنوں کو شب کوستے رہنے سے یہ دوست حدق بنتا ہے کہ جب دیکھو اپنے پری جنوں کوسنا اور اس کا پرنام کیا ہے کہ سبھی چھتروں میں اسے اپیاس اور پدپرتشتہ میں نمیتا اور دھن میں کمی وکرج کے روح میں ملتا ہے اور اگر اس نے پیسہ لگا دیا پیسہ ہمیں سب فز جائے گا اس کے ٹھیک پیٹ پیچھے صدا گپت افوائیں گپت بدنامیاں ہوتی رہتی ہیں کوئی نہ کوئی کاغج اس کے ویوادوں میں چلتا رہتا ہے ایسا کاغج یا اس کے کسی کاغج نکل گیا اس کا کوئی فائل گائب گپت ہانی ہوتی رہتی کوئی بھی اس کے پیچھے لگ جائے گا برا مان جائے گا بتائے گا نہیں اور اس کا عہد کرتا رہے گا اسے پدا بھی نہیں چلتا ہے اور اس کا جیون بھر کا سکھ چین چلا جاتا ہے مستق کے ایک بھاگ سیدھے بھاگ میں درد اٹھنا اور اس بھاگ کی اسوانڈ سکتی میں کمی سے سریر میں کمجوری اور اس سے نیچے کے بھاگ میں گپت روگوں کی وردی ہوتی ہے اور آنکھوں میں بہت جلدی کمجوری آتی ہے بھول سے گلت یا پرانی دوائی پڑھنے سے یا وشیلی دوائی کھانے سے اس کے پران سنکٹ راہو اور تیسرے گھر میں کیتو کے ہونے سے سنک چوڑ کال سرب یوگ بنتا ہے اس یوگ سے ویکتی کو جیون میں ان کارنوں سے نمن پرنان جھیلنے پڑھتے ہیں کون سے جیسے میں نے پہلے بتایا تیسرے گھر کے دوست سے بتایا تیسرے گھر میں راہو اور نومے گھر میں کیتو ہے تو جب یہ وپریت ہو جائے گا کہ نومے گھر میں راہو ہو جائے اور تیسرے گھر میں کیتو ہو جائے گا سیم ہی کو سر دوست بنتا ہے تھوڑا بہت ہی انتر بنتا ہے میں پہلے بھی کہا تھا گھوگوں کی جیسے سمندر کے کنارے نینے والے گھوگیں یا جیو جل سے سمندر جیو ہیں مچھلیوں کو مارنا مچھلی گھر میں رکھ کے انہیں مرچلیوں کو سیوہ اچھی نہیں کرنی جہری لا پانی جل میں گڑال دینا ایسی ہتیا یا سنکھ ہے یا ایسے جل کے جو پدارت ہوتی ہیں سی پہ سنکھ میں سراب پینے کے دوست خاص کر جیسے گنگا جل ملا لیا کیا کام کرے گنگا جل کے ساتھ سراب پیے گا کہہ میں کسی گنگا جل میں ڈالتا سب جل ہی ہیں اور آؤ جل گنگا جل اس میں ملا لیں یا کوئی بھی پویتر نہ دیئے اس کے جل کو ملا کر سراب پینا یا اس طریقے کے بھوجن کھانے پیسیس کر اس میں ایک اور ہے ماتا کو وردہ وستہ میں اپنے کی اپکار کو بھول کر وینگ باروں سے بار بار دکھت کرنا وہ میں پہلے بتا چکا ہوں انہیں کانت میں چھوڑ دینا ان کے مرتیو سمیں کوئی سیوہ کروں گا اور میں آپ کے لئے انشتھان کر رہا ہوں لیکن بعد میں نہ ان کا برم بھوج کراتا نہ ان کا کوئی جب کراتا نہ انشتھان کراتا اور ان کی تصویر وغیرہ سب اٹھا گا بھار فینک دیتا ایسی جو دوست ہوتے ان کی مطلب جو اس کا سنکلپ ہے وہ کبھی پوڑا نہیں کرتا اس سے دوست ہوتا اور اپنی مات اپنے آسر ساس کی سمپتی سوارت میں اپیوگ کرنے سے دوست بنتا ہے میں پہلی بتا چکا ہوں بھئی پوجا گھر میں غلط دشان سے ٹھیک وپریت ہوتا اور خاص کر اپنا جو اسٹ ہے کبھی پوجا کر لی کبھی نہیں کری کبھی اس کو ادھر رکھ دیا کبھی مانج لیا ایسے گروہ کبھی گئے مطلب سے گئے اگر گروہ جائے گا تو کیول مطلب سے جائے گا اور جھونٹ بولے گا اور ہمیں چان پکڑ لے گا گروہ کے کام ہوا بات ختم اور اپنا کون گروہ اور کہیں اور جوتی جلانی اور پروپرٹی کو بینہ مرجی کے بکری کرنے جیسے دھوکے ہی تو میں بتائی چکا ہوں یہ سب اسے شاپ کے روح میں ملتے ہیں تو جیسے کہ میں یہاں بتا چکا ہوں کہ جو آٹھما گھر ہے وہ آٹھما گھر گپ سترو کا ہے تو جب آدمی کو دھرم کا اور دھرم کے جتنے بھی کار رہے ہیں جیسے گروہ نے کہی بھئی تو یہاں مندر بنوا دیکھ لیکن بول دیا کہ گروہ بس آپ میرے پر سیوہ آسیروا کر دو میرا کام ہوتی میں آپ کا لیے ہوں یہ کروا دو اور پھر پتا چلا مندر تو چھوڑو مندر پڑھنا گیتا پڑھنی رامیٹ پڑھنی سراب رکھ کے پڑھتا سراب پیتا ہوا پڑھے نوبل کی طرح پڑھتا رہے اسے جو ہے سنگھ پال کال سر دوست ہوتا دسویں آتا ہے گھا تک کال سر دوست جنم کنڈلی میں دسویں گھر میں راہو اور چوتھے گھر میں کیتو ہونے سے یہ گھا تک دیوگ بنتا ہے اب نام سا پڑھ جس سے وقتی کو جیون میں نمن دوست ہانی اٹھانی پڑتی ہے کون سی دسویں جو کھا گئے وہ پتا ہے سرکاری آئے نوکری کا ہے پتا کو پرطان اور ان کی دھن سمپتی کو ہڑپنا ان کے بار بار منع کرنے پر بھی ان سے دھن لے جا کر ملک کر جا کر لینا اور فرا کے مانگنا اور یہاں تک پتا کی ستھی دور دن میں لازم اور پھر یہ سسرکا بھی کھانا ہے تو سسرکا بھی پرطار کرنا سسرکا بھینکا لینا سسرکی ساری پروپرٹی بکوا دینا اور جو ان کی سالیاں وغیرہ ہیں ان کا بھی ہانی پہنچان یہاں اپنے ادھیکاریوں اور بڑے پرساسنک ادھیکاریوں کو مطلب اس میں لے لیا وصواص میں پھر انہیں دھوکا دیا اور چوٹ پہنچائی انہیں کسی پرکار کی اور کمپنی یا سرکاری بھواغ میں نوکری کر رہے ہیں اور آپ ان پر وصواص کرتے ہیں تو انہیں دھوکا دینا اس سے اسے دل کی کمجوری ہڑتے میں کوئی نہ کوئی روگ اور صدا بنی رہے گی اور اس کی دوائی تو چلتی ہی رب دوائی چلنے کے اور بھی انک کارن ہوتی لیکن یہاں مکھے کارن ہے کہ اس نے ہمیں اپنے سے جتنے بھی ادھیکاری ہیں ان کو وصواص میں لے کر دھوکا دیا ہوتا ہے تب یہ گھا تک کال سرب دوست بنتا ہے دسویں کھانے گیارمہ کھانے جو ہے گیارمہ بھاو 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 اور اس میں جو راہو بیٹھ جائے گا اور پانچمہ گھر ہے اور اس میں کیتو بیٹھ گیا تو یہ گیارمہ ویبین پرکار کی آئے اور ویدیا سے آئے کی پرابتی کا اور پانچم گھر جو ہے وہ پریم کا افیرز کا سنتان کا سس کا گرب کا اور پور جنم کی جتنی ویدیا ہیں ان کا سب کا پانچوا گھر ہوتا ہے اور گیارمہ کھا ان سب ویدیا وں سے لاب کا ہوتا کہ اور پریم چلے گا کتنے چلنگے اور اس کے بعد میں کتنے ٹوٹ جائیں گے پرکار ہوگا یا پریم پرسنگ انتہ میں ویوائے نہیں ہوگا اس طریقے کا وش پنچم سے اور اس کی پرابتی گیارمہ سے ہوتی ہے جس کا مکہ ایسے لوگوں کا ایسے منور انجان ہوتا اور اس کے جو اٹوٹ پریم بھی ہوتا ہے اس میں بھی دھوکا ہوتا اور وہ اٹوٹ پریم دکھاتا ہے لیکن کرتا نہیں ہے اور سممند انہ سوی جوڑے رکھتا تو اس کے سممند ٹوٹنے اور جان لینے پر ایسا شاپ اسے ملتا ہے تو اسے اگلے جیون میں نہ پریم ملتا اس کا پریم بھی نشک لنگ نہیں رہتا اور اس کے پریم بھی اور اس کا پریم بھی اسے دھوکا دیتی ہے اگر ہو بھی گیا تو اس کی پتنی دھوکا دے گی اور اسے صدا آئے اور جس میں دھوکے ملنگے اور اگر 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 اس کی سمار سکتی اچھی نہیں ہوگی اس کی جتنے نمبر چاہیے اتنے نہیں ملنے سے منوان چھت نوکری نہیں ملتی سرویس کی پرابطی نہیں ہوتی اس کی پرسینٹیج گری رہتی ہے اور خاص کر جب اسے جرت ہوگی نوکری آس پاس جیسے ہائی سکول میں نمبر بہت اچھے ہوں گے انٹر میں گر جائے گی گریج ویشن میں سبجیک بدل جائیں گے گریج ویشن بدل جائے گی اس کے چھتر بدل جائیں گے ایسی بدل تارے گا دوسرے کی تو کیا ہے تو یہ کس لیوں آیا کہ دوسرے کی آیا جو میں نے پرسی ست دھوکے سے اڑپنا اپنے لوگوں کے بیما ایجنٹ ہونے پر جیسے اپنے لوگوں کا اور جیسے میں نے بتائی کہ بھئی کوئی سبجیک میں پی ایج ڈی کچھ بھی گیان دھیان کی بات کر رہی تو اس کا لوٹ کرنے لوٹ کرنے پربحاب میں لے کر اسے سمجھائے بغیر بہت گہرا بات ہے تو کسی پریچھت یا کسی سنتان نہیں ہونے پر اور اس کے ادھک پتری ہونے پر اسے پتر نہیں ہونے دینے کی پرتانہ کہ ارے تجھ بہت پتری نہ ہو رہا یہ ارتوطہ کیا پتری کلنی چاہنے تو تجھ بہت پتر نہیں ہے تو اس طرح ہائے لگتی ہے اور اس کی ہائے سے وہ نشانتان تک رہتا ہے یا اس کی سنتان کھنڈت ہوتی رہتی یا کھنی ہوتی یا نکمی سنتان ہوتی ہیں یوں اپنے پندت یا گروہ سے کرائے گئے جاپ انشتھان ہو کا بھی اسے اچت دان نہیں دینے سے یہ دوست اسے نکال دوست لگتا ہے انہیں ہتو سائد کرتا گروہ کو ہمیشہ جا کر ارے سنتان یوگ آدھی پردان کا شاپ ہوتا ہے تو یہ تو ہو گیا جو بھی میں بتایا وزدھر کال سرب دوست پیار ما اب بار ما ہے انتم کال سرب دوست وہ بلتے ہیں سیسناگ کال سرب دوست کال سرب یوگ جب ویکتی کی جنم کنڈلی میں راہو بار میں گھر میں ہو اور کتو چھٹے گھر میں ہو تو یہ سیسناگ کال سرب دوست یوگ بنتا ہے اب سیسناگ تو نام سے پتا چلا کتنا بڑا ہے کہ ناغوں کا ناغ راجہ سیسناگ اس یوگ میں راہو ویکتی کے جیتے جی اس سے بڑے ہی پر اسرم کراتا ہے اور مرتیو کے اپرانت وہ مرہ اس کی سمادھی پجنگی اس کو پرسکار میں لنگے مرانو پران سب لوگ وابوا کرنگے اس طریقے کا فل راہو بار میں گھر میں یہ کال سر دوست سیسناگ اس کے روح میں دیتا یہاں اچھ کا گرو یا راہو کا یوگ اسے کیا بنائے گا صد فقیر صد سنت اور اگر اچھ کا سکر قسم راہو ہے تو گھپت دانویر بنائے گا ملہ وہ گھپت روپ سے دان دے گا اور اچھ کا سوریہ یا راہو کسی پنت کا سنست ستھاپک پرسد سد سس بناتا ملہ کوئی پرسد سد سد کا سس ہوگا پرسد کے روح میں یہ بنائے گا اسے گھپت روپ سبنتا لیکن اس کے مرنوں پرانت اس کے سس اس کا نام کرتے ہیں اور اس پر گھپت روپ سے سد اس گرو کا ساس بنا رہتا ہے اور نمن راہو ہے یدی انہ نمن گروں سے یکتی ہے تو ایسا وقت اپنے آجیون سنگرز کے روح میں انوبھاوی ہوتے بھی انوبھاوی جانتے جو رکھ جاتا وہ بہت سالوں بعد جیسے سننگے لال کتاب تھی لکھی کس نے لال کتاب لکھی کسی نے اور اس کے بعد میں اس کی کوپیاں پرابت ہوئیں آج اس کے نام پر انہیک جو ہے جو اسی کھا رہے ہیں اور اس کا آج نام ہوا ہے تو کتنے پانسو چھسو سالوں میں جا کر جس نے اس کے ایسادران ودیہ سیکھی ہوتی ہے اور جیسے گروہ سے کسی ایسادران گروہ ہے اور اس سے کوئی ایسادران ودیہ سیکھی ہے اور کسی نے پوچھی کہ مارا تم نے بڑی شمتکاری ودیہ سیکھی ہے ہمیں بھی بتاؤ گروہ کا نام تو گروہ کا نام نہیں بتائے گا کہہ شاپ کیسے بنے گا اس کے من میں رہ گی مجھے پتا کہ میرا گروہ کون ہے اور میں پھر بھی جھونٹ بول لام تم مجھے یہ دوست بن جائے گا یا کسی نے مجھے دان دیا کہ جلو یہ دان تم اس مندر میں جا کر دینا یا اس کو یہ دان دے دینا تو پتا چلی کہ وہ یہ نہ کہ کہ اس نے دان کرا یا اس نے پیسے دی اپنا دان بنا دیتا ہے تو اس سے کیا دوست بنے گا کہ وہ ویکتی اپنی سمرتی لپت ہو جائے گی اپنے سادنوں سے ملحب جو ہے ہمیسہ ونچت ہو جائے گا ودیس جائے گا تو دھوکے ملنگے یاتروں میں اس کے چوری ہوتی ہیں یاتروں میں دھن سمبتی ہو جائے گی اکثر اس کے چوری بہت ملے گی یہ خاص بات ملے گی یہ شاپ ہوتا ہے تو پیڑیت منشو کے دوارہ کیے گئے سادنوں کو گھی تیل سامگری پیسے واہن گائے بکری کادی اپیوگ کسی سے لے لئی جھونٹ بول کر اس نے سامگری گھی پلبد کر لیا اور پھر اپنی سدھی کے لئے اپیوگ کر رہا تو اسے سدھی بھی نہیں پرابط ہوتی اور شاپ بن جائے گا تو اس پرکار اسے اپیس ملتا ہے دیکھتے دیکھتے اس کا جیون بھینک کر سرم کرتے ہوئے بیٹتا ہے اور مرتی اپرانت اس کا یس بڑھتا ہے جس کا فل جانے انجانے روپ میں وہی ویکتی اس گدی یا پد یا دھن یا پرسکار آدھی سے پرابط کرتا ہے جس کا دیا ہے اس ویکتی نے دھوکا دیا تھا وہی آکر اس سیس اترکت لے لے گا تو سیس ناغ یہ عرص آپ سے پرابط کر لے گا تب بارے کال سرب دوست ہو گئی اب ان کے سبسرشت اپائے اور جان لیں میں ہاں وہ بتاتا ہوں یدی آپ مہنگی جب انشتھان ردرہ بیشیخ آدھی تیر سستان پر جا کر یق انشتھان آدھی کرانے میں سمرد ہیں تو آپ ان سبسرشت چھپائیوں کو عوش کریں یہ انہیں کرنے سے آپ کو عوش صبح لاغ پرابط ہوگا نمبر ایک میں نے پہلی بتا دیا سرب کار یہ نہیں لگانا چاہئے کہ ہم نے یہ بارے پرکار کے سرب مانے انتا تو سبھی کی جنم کنڈلی میں انہوں نے چوہ مارے چھپکلی مارے پیڑے ماننے کا بھی دوست پرابط ہوگا تو یہاں پر سرب ماننے کا دوست نہیں ہے تو ہماری کنڈلی میں پور جنم کا سیس بچا کرم اور اس کا فل اور ورطمان جنم میں پور جنم کا سیس کرم کے روح میں سیس فل کی نمین کرم کے روح میں پرابط ہوتی نمین سنکٹ سے بچنا ہوگا یہاں سب سے پہلا اپائے کیا ہے کہ اپنے کرم کو صدھار جب جو ہو گیا سو ہو گیا اب پھر سی برے کرم نہیں کریں اور اس پرکار کے سب کرم کرنے کے سنکل میں پور جنم کے برے کرم بڑی باندھائیں ڈالیں گے اور بار بار بلکہ پھر سی سب کرم کرنے کی اور لگ جانا چاہیے تب جیسے آپ ہی دوارہ کیا کیونکہ وہ آپ کے دوارہ کیا گیا برا کرم تو آپ کے لگاتار پریتن سے آپ برا کرم ہے وہ کٹے گا اور ورطمان میں برا سمیں مٹ کر نیوین کرم اچھا سب روپ میں پراپت ہوگا باہر کے لوگوں سے دعا بن کر تمہیں ایک دن اوشہی منوان چھت سفل جیون کی پراپت ہوگی اور سب سکھ پراپت ہوں گے نمبر دو ہے کسی سی یوگ گرو سے گرو منتر کی دکھ شا لے کر اس کا نیم سے گرو منتر کا جب اور گرو کو دان اور خاص کر گرو کی سیوہ اور اس کے آسرم میں ہونے والے دھارمک کارے کراموں میں اپنی اوڑ سے ادھک ادھک اپستت ہو کر پوری لگن سے سیوہ دے کر گرو آسرواد سے منو وانچت سکھ کی پراپت کی جا سکتے سارے دوست کٹ جاتے ہیں گرو آسرواد سے یہ تو سنسار کا سب سے سرل اور سمپون سفل اپائے اور انوہوت اپائے جو انگنت دوستوں سے سب سے جلدی مقتی دیتا ہے کیونکہ گرو اس سنسار میں اس ور کے پرتق سوروپ سے لے کر پیڈیتوں کے کلیان کو ہی آیا ہے وہ آیا ہی کہ وہ آپ کے چھوٹے سے پریاس کو بڑھا کر سمپون بنا دے دھرم اتھیاس میں افتاروں نے اپنے سری گرو اور مہاتماؤں سے سنتوں کی سیوہ سے جو چاہا وہ دوست کا نوارن حسدہ کر لیا رامن بالی کا رامن کے ودھ وغیرہ سب کا اپنے سب نے کرے بھگوان رامن رامن کی ودھ کی برمتیہ کے دوست کا نوارن اپنے گرو وسیسٹ وسیسٹ جی سے ندان کے روپ میں نات پنت میں دیکھ شاہ لے کر کانوں میں کندل آدھی سنسکار دھارن کر کے برمتیہ سے مکتی پیائی تھی ایسا اللے خیت ماننے تائیں اور سری کرشن جی نے بھی مہاب آرت میں دھرم کے پکش میں کرائی انیک یدہوں کے ودکہ پراششت کو انیک تیرتھوں پر جا کر وید ویاس جی گرو سے اپائے جان کر جب تب دان سے نیوارن کر مکتی پائی تھی یوں سبی پرکار کے کال سر دوست کے یوگ سب سے سرل گرو بنا کر اس کی سرل دینا اب آتا ہے جو اور بھی جو ہے اپائے کرنا چاہتے ہیں تو اس میں پہلا ہے سب سے پہلے اپنے پوجا گھر کی دسان اس پرکار سے ٹھیک کریں کہ آپ کا پوجا کرتے میں مکھ پورا کی اور رہنا چاہیے یدی یہ سمبھو نہیں ہے تو اپنا مکھ پوجا کرتے میں اتر رکھیں دچھن میں نہیں ہوں بس کیونکہ سوریہ جو ہے اسٹ کے روح میں مانا گیا اور سوریہ کے ستھان پر ہم اپنے اسٹ کو رکھتے ہیں تو سوریہ کا جب سوریہ جدر ہے ہمارا موہ سوریہ کی طرف ہونے سے پورا کی ہو جا گا تو ہمارا موہ اسٹ کی اور ہونا چاہیے تو سوریہ اسٹ مانا گیا اس لئے ہمارا موہ پورا یا اتر بہت انت میں پس چھن دچھن تو ہوتا ہی نہیں نمبر دو اس کے اپران اپنے سونے کی دشا کو سئی کریں اسے چیک کرتے رہے کہ میرے سونے کا دشا صحیح ہے یا نہیں سرانہ سوتے سمیں پورا یا اتر کی اور رکھنا چاہیے نمبر تین اپنے جنم تھی کے نمبر کے جوڑ کو ایک انک نکال لیں جیسے آپ کی جنم تھی ہے چھے یا پندرے یا چوبیس تو چھے تو پانچ اور ایک چھے یا چار دو چھے تو یوں انک ہوا چھے ہزارت پندرے چوبیس جیسے میں نے بتا دیا اس انک ہوا نمبر چھے اس انک کا چھے نمبر کا ردراکش چھے مکی ردراکش یہ مہنگا ہو یا جیسا ہو وہ تمہاری اپنا دیکھ کے لانا پڑے گا تو جیسے ایک انک والیوں کو ایک مکی اور دس یعنی ایک اور جیرو دس والیوں کو دس مکی ردراکش آپ کی اچھا اپیوگی رہے گا یوں آپ کو اپنے لکھی نمبر کے دن یعنی جنم تھی جیسے میں نے بتا چھے ہوا یا جیسے جنم تھی تھی نو ست نو اٹھارے ست تائیس سات دو نو تو اس نو انک والی کے دن مظلل نو تاریخ کو اپنا یا اپنے جنم تاریخ پر جیسے آپ کی جنم تاریخ ہے پندرے یا چوبیس یا جنم تاریخ ہے بیس یا اٹھائیس تو اس دن آپ لے کر آئیں اپنا جنم تھی کا انک جیسے ایک انک ہے تو آپ لے آئے ایک مکی ردراک یا دس مکی ردراک اور آپ کا انک دو تو دو مکی لی آئے یا گیار مکی لی آئے اور یا پھر ہے آپ تین مکی لی آئے تو اس طریقے سے اپنے انک کے انک ایک ردراک لائیں اور اسے پنچ امرت دودھ دہی گھی سید تلس گوموتر اس طریقے اپنے اپنے وچار انک پنچ امرت بنا کر اسے سنان کر اپنے گروہ منتر کے کم سے کم ادھک سیدھک جتنے جادے جاپ کرے جاں کم سے کم تو 108 بار جب کر کے اپنے گلے میں پنچ رنگی یا ست رنگی دھاگے سے بنی دوری میں ڈال کر گلے میں پہن لیں اور پھر مہائی کی اما وشیہ اور وشیس کر پورا ماسی کو اسی پرکار اپنا ردراک چھتارا اور پنچ امرت دوری سی تس سنان کرا کر اور منتر جب کر پہن لیں پنچ امرت کو فول والے پودے پر چڑھا دیں تب ایسا کرتے رہیں کب تک کرتے رہیں جب تک دوسری بہت بڑا چوتھا اپنے سونے جو اپنے سونے کا بسترہ ہے جہاں آپ سوتے ہو اس کے سرانے سیدھی اور ایک فٹکری کا ٹکڑا اور الٹی اور گندک کا ٹکڑا جیسے آپ سو گئے تو آپ کے الٹی اور تو ہوگا تمہارا گندک کا اور سیدھی اور ہوگا فٹکری گندے کے نیشے رکھیں پونمہ کے دن اسے نکال کر بہتی ندی میں یہ کہتے ہوئے بات ہیں کہ میرے برے کرموں کو چھما کرنا اور میری ساری برئی عادتوں کو ان فٹکری اور گندک کے دوارہ لے کر مجھ پر کرپا کرو اور پھر اسی دن نئی فٹکری سیدھیات چھٹا ہے اپنے سے بڑوں کا سمبان کرو جو بڑے جب انہیں نمان کرو گے تو ان کے ہردے سے سمبان نکھلے ہو سکتا وہ پہلے شروع میں کہیں پھر بھی بعد میں دیرے دیرے جب آپ سمبان کرو گے تو سمبان کا فل آپ پرسکار میں آسر وادی دنگ ساتھ ماہ اپنے پاس کے مندر میں سمبان ہو تو ویسے تو یہ کرنا ہی چاہیے کہ پراتے کی آرتی ہو یا سام کی آرتی اس میں عوض سام ملوں کوئی بھی آپ کے پاس مندر ہو تو اس میں جرور جائیں اور جوت کے لیے پرساد کو اپنے گھر سے گھی اور جوت کے لیے گھی لے جائیں اور پرساد کے لیے جرور بتاسے یا جو بنے آپ اپنے گھر سے لے کر باٹھ کر وہاں عوض کھائیں آٹھ ماہ کسی بھی آسرم میں جا کر مہینے میں ایک بار عوض سادھوں کو بھوجن کھلائیں اور چھٹے ماہ میں موسم کے انسار انہیں کپڑے بھیٹ کریں اور وہاں پر جو یگ ہو آسرم میں یا مندر میں تو اس یگ کے لیے گھی سامگری آدھی دیکھ آئیں یہ نہیں کہ میرے لئے یگ کر دینا مندر میں سویم سیوہ دوگے تو سب سے جو مندر بنے بھائی ان میں سب سیوہ دینی چاہیے مندر میں جھاڑو پہنچا خرید گردان کر آئیں اپنے جو بھی اسٹیا بھگوان ہیں کل دیوی ہیں کل دیوتا انہیں اوش سپ تائم پورا نمازی کے دن پنچام رس اسنان کرائیں پھر سوچ جل میں گنگ جل ملا کر اسنان کرائی کریں تو اوش کل یان ہوگا اور اپنی چھت کو صدا چھت پر جرور جھاڑو لگائیں اپنے گھر کی چھت پر کسی بھی کہنے پر پتروں کا اس تھان دھیان کر کر کبھی بھی نہیں بنانا چاہیے یاد رکھیں اور اگر بنا دیا ہے تو کسی پورا نمازی کے دن سبی اینٹوں سہیت کسی برامر کو بلائیں کسی گرو منتر کے ساتھ سردہ پوروک جب کرتے بھی سرجن کر کے آنا چاہیے گھر میں جیسے سورگ اور پرانی مالا جو لے کر اسے ندی میں سرجت کر دیں اور خاص کر چاروں نوراتری جیٹ مل چیت کی جیت کی کوار کی اور ماغ کی چاروں مہینے کی جو چاروں جو نوراتری ہیں ان مہینوں میں آنے والی چیت میں جیت میں اور کوار میں اور ماغ میں ان میں ایسے عوش چاروں کی چاروں منانی چاہیے اور جو کنیا ہیں اس میں کنیا کو جرور وستر کھانا دکشنا سا ہی جان کر دی رہنا چاہیے ایک کٹوری خیر سب سے پہلے بناو ایک کٹوری خیر اپنے سالے پریوار سے اتارو سات سات بار انٹی کلوک وائز گھڑی کے مانگل سنی پورن ماسی کو اوش کرتی رہے تو کتنا ہی کال سرب دوست کچھ بھی دوست وہ اوش آپ گھٹے گا اور جیسے آپ کا کوئی پریجن باہر چلا گیا تو اس کا فوٹو لے لیں اور اسے سات وار اتار کر کتے کو دیں یدی کسی پڑوسی آدی سے دھیان رکھیں تسلی سے رکھیں تو اس مان رکھیں گائے کو نہیں کھلانی چاہیے یہ اتری بھی خیر جتنے بھی چیز ہیں گائے کو نہیں کھلائیں ایک تالیس دنوں کے بعد میں نے پہلی بتا دی منگل سنی چار اماؤ پورن ماسی کو جب تک سانتی نہیں ہو ایسا کرتے رہنا چاہیے اور جو بنے کتوں کو کھلاتے رہیں کیسا ہی بھی راہو کتو کال سرب دوست پتر دوست وہ سو مٹ کر اس پرکار کے دوست سے خاص کر کتہ جو ہے نوگ رہو کا پریہ واق ہے تو اس کو کھلانے سے بسے اس کر کال سرب دوست سے بہت بڑی مکتی ملتی ہے اور آپ کو اس سنگ میں سوا کرتا ہوں اور آسر بات دیتا ہوں آپ یہ سب کریں گے تو آپ صبح کریں گے آپ کا دوست نشت ہوگا اور کرم کرنے سے سب گھٹتا ہے جے ستیوم 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 ستیوم